ڈرکس ڈائیری اور مرڈر گوہ کی پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے لگاتار جانچ کے لیے الگ الگ جگہوں پر ٹیم جا رہی ہے اور وہاں سے جو بھی برامت ہو رہا ہے اس کی باریکی سے تفتیش ہو رہی ہے گرگرام کے فلیٹ کی بھی جانچ ہو رہی ہے چھے منٹ کی ایک کال تھی اس سے کیا موت کا سچ پتا چلے گا اس بات کی بھی جانچ ہو رہی ہے تین لال ڈائیریاں گوہ پولیس نے برامت کی ہیں ان کو پولیس پڑ رہی ہے ان سے بھی کچھ کلو ملنے کی امید ہے ان سے بھی کیا راز کھولیں گے سونالی کے لوکر میں بھی کچھ ثبوت چھپے ہو سکتے ہیں اور سمپتی جو لگ بک سو کروڑ کے آس پاس جس کی قیمت بتائی جا رہی ہے کیا اس سمپتی کے لیے مرڈر ہوا مقصد کیا تھا اس ہتیا کے پیچھے اس بات کی تفتیش گوہ پولیس کر رہی ہے حبر یہ ہے کہ سونالی فوگاٹ کا پریبار سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر گوہ ہائی کوٹ جائے گا سی جے آئی کو بھی چکتھی لکھی ہے پریبار نے کی ماملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ یہ بیٹل نسل کی بکریوں کو پالتے ہیں ایک لیٹر دودھ کو سو روپے میں بیچتے ہیں ہر مہینے لگ بک تیس لاکھ کماتے ہیں آپ کو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے سونالی فوگاٹ کی حتیہ سے جڑا ہوا یہ ماملہ ہے اور اس ماملے میں پریبار یہ کہہ رہا ہے کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے گوہ ہائی کوٹ جائے گا سونالی فوگاٹ کا پریبار سی جی آئی کو چٹی بھی لکھی ہے پریبار نے اور روح تک سے زی میڈیا سمباد داتا راج کمار اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راج کمار گوہ پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ پتا کر لیا ہے کہ کس نے مرڈر کیا تھا بہت سارے کلو ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن پریبار پھر بھی کیوں چاہتا ہے کہ جانچ سی بی آئی کرے بلکل اس طریقے سے سونالی کیسے کیسے اگر بات کریں تو سونالی فوگاٹ کی تمام جانچ کی جاری ہے گوہ پولیس یہاں پر پچھلے چیار سے پاس یہاں پر جانچ کر رہی ہے ہر پہلو پر جانچ کی جاری ہے اس کے پر فارماوس کو بھی جانچ کیا گیا ہے اس کے پریبار کے لوگوں سے بھی جانچ کی وہیں اب جو ہے گوہ پولیس روح تک پہنچی ہے جہاں پر صدیر ساگوان جو مکھہ آروپی ہے اس کے پریبار سے بات کرنے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے اور لگ بگ یہ جانچ جو ہے کافی گھنٹے تک چلنے والی ہے اس کے بعد یہاں سے سیدھا گڑگاوہ جائے جائے گی گڑگاوہ جو فلیٹ ہے اس کی جانچ کی جائے گی وہاں پر گڑگاوہ پلیٹ کے اندر بتایا جارہا کہ گاڑی بھی رکھتی گئی ہے جس میں ثبوت ہونے کی کافی گنج جائے سے ان تمام پہلوہ پر گوہ پولیس جات کر رہی ہے لیکن پریوار کی جو ہے نیرنطر مانگ ہے کسی اس معاملے کی پوری جو ہے سی بی آئی جانچ ہونے چاہیے کیونکہ لگ بگ کچھ سال پہلے بھی سونالی کے پتی کی حرچہ کی گئی تھی اور وہ بھی ایک رہسے بنا ہوا تھا اب جو ہے سونالی کی بھی ایک اٹھا ہو گئی ہے تو اس طریقے سے پریوار کی جو لوگوں کی مانگ ہے کہ پورے پرکن کی سی بی آئی جات ہونے چاہیے اور دوستوں کے گوپر سخت سخت کاروائی ہونی چاہیے بلکل راج کمار ایک بڑی خبر اس وقت یہ دے رہے ہیں کہ روح تک میں سونالی فوگاٹ کے موت کے معاملے کی جانچ ہو رہی ہے اور آروپی صدیر سانگوان کے گھر پر گوہ پولیس پہنچی ہے اور آروپی صدیر سانگوان کے پریوار سے بھی پوچھتاش کی جارہی ہے جو کہ اس معاملے کا مکہ آروپی ہے گوہ پولیس کے ساتھ روح تک پولیس بھی وہاں پر ہے اور روح تک پولیس گوہ پولیس کی مدد کر رہی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ایک اور بڑی خبر آپ کے لیے ہے کہ اب صدیر سانگوان کے گھر پر گوہ کی پولیس ہے اور صدیر سانگمان کے گھر گوہ پولس معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے پہنچی ہے تو اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سونالی فوگارٹ کی موت کے معاملے میں جانچ لگاتار چل رہی ہے پریبار سی بی آئی جانچ کی مانگ پر علا ہوا ہے پریبار کہہ رہا ہے کہ وہ گوہ ہائی کوٹ جائے گا یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں روح تک پہنچی ہے گوہ پولس اور روح تک میں آروپی صدیر سانگمان کے گھر پر جانچ کی جا رہی ہے صدیر سانگمان گوہ پولس کی گرفت میں ہے اور صدیر سانگمان کے پریبار سے یہاں پر پوچھتاچ کرنے کے لیے گوہ پولس پہنچی ہے اس سے پہلے گوہ پولس نے ہریانہ کے حسار میں ہی سونالی فوگارٹ کے پریبار سے بھی پوچھتاچ کی تھی پریبار سے کچھ جانکاری جھٹائی تھی یہ بیٹل نسل کی بکریوں کو پالتے ہیں ایک لٹر دودھ کو سو روپے میں بیچتے ہیں ہر مہینے لگ بگ تیس لاکھ کماتے ہیں آپ کو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے